کہ سپریم کورٹ بار کا انتخابی مارکہ لہور میں آسمہ جہنگیر گروپ نے میدان مار لیا ہے عبداللطیف آفریدی پانسو چھالیس ووٹ لے کر صدر کی نشست پر کامیاب ہو گئے جبکہ عبدالسطار خان تین سو پچھتر ووٹوں سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکے معاف کیجے گا تین سو چھتر ووٹ حاصل کیے گئے ہیں ان کی جانب سے آپ کو ایک دفعہ پھر اپ ڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ بار کا انتخابی مارکہ ہے لاہور میں آسمہ جہنگیر گروپ نے میدان مار لیا ہے عبداللطیف آفریدی پانسو چھالیس ووٹ لے کر صدر کی نشست پر کامیاب ہو گئے ہیں اہم خبر ہے جس مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں سپریم کورٹ بار کا انتخابی مارکہ ہے جس میں لاہور میں آسمہ جہنگیر گروپ نے میدان مار لیا ہے اسی پر ڈیٹیلز لیں گے محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق آگاہ کیجئے گا محمد اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے ابھی اپنے ناصرین کے ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں سپریم کورٹ بار کا انتخابی مارکہ آج ہوا اور لاہور میں آسمہ جہنگیر گروپ نے میدان مار لیا عبداللطیف آفریدی پانچ سو چھالیس ووٹ لے کر صدر کی نشست پر کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ عبدالستار خان نے تین سو چھتر ووٹ حاصل کیے ہیں آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ بار کا انتخابی مارکہ تھا اور اس بار بھی انتخابی مارکہ آسمہ جہنگیر گروپ نے یہ مارکہ اپنے نام کیا ہے عبداللطیف آفریدی پانچ سو چھالیس ووٹ لے کر سر فیرس رہے صدر کی نشست پر کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ عبدالستار خان تین سو چھتر ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑی بار کا یہ انتخابی مارکہ ہے ڈیٹیلز لیں گے محمد اشفاق سے بتائیے گا محمد اشفاق اس دفعہ بھی آسمہ جہنگیر گروپ کامیاب رہا جبکہ لہور کا ریزلٹ آ جکا ہے اور اس ریزلٹ کے مطابق ایک مرضوہ پھر آسمہ جہنگیر گروپ کے جو صدارتی امیدوار ہیں وہ اب تک کے جو نتائج کے مطابق لہور سے وہ کامیاب ہو چکے ہیں عبداللطیف خان افریدی نے پانچ سو چھالیس ووٹ حاصل کیے ہیں اور اس طرح سے ان کو لہور سے تو بہتری حاصل ہو گئی ہے جبکہ ان کے مدے مقابل آسمہ جہنگیر گروپ کے صدارتی امیدوار عبداللطیف خان جو ہیں انہوں نے تین سو چھالیس ووٹ حاصل کیے ہیں اور چودہ ووٹوں کو مصرف کیا گیا ہے تو آج صبح تھاڑے آٹھ بجے سے پولنگ کا عمل جاری تھا شام پانچ بجے سپریم کورٹ بار اسوٹیشن کے سرانہ انتہابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری رہا اور اب ووٹوں کی گھنٹی کا عمل جاری تھا تو جو ابتدائی نتائج لہور سے سامنے آئے ہیں مجموعی طور پر لہور میں ووٹوں کی جو تدار ہے وہ ایک ہزار تین سو انتیس تھی اور اس تیسلی ان ووٹوں میں سے پانچ سو چیلیس ووٹ آسمہ جہنگیر گروپ کے ہماریتی صدارتی امیدوار جو ہیں وہ لہور سے تو کامیاب ہو گئے ہیں لہور سے انہیں واضح برتری حاصل ہو چکی ہے اس وقت میں آپ کو جشن کا سماہ ہے یہاں پر وقلہ جو ہیں وہ نعرے بازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے امیدوار کے حوالے سے وقلہ کی جانب سے نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے تو عبداللطیف خان افریدی لاہور سے کامیاب ہو چکے ہیں اور ابھی جو دیگر اضلاع ہیں وہاں سے جو نتائج ہیں وہ آنا ابھی باقی ہیں اور اس سلسلے میں صبح ساڑھے آٹھ بجے سے پولنگ کا عمل جاری رہا اور شام پانچ بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہا تھا پورا من طریقے سے پولنگ کا عمل مکمل کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر عبداللطیف خان افریدی موجود ہیں اور ان کے جو حمایتی جو سپورٹرز وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور وقلہ نعرے بازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں جو لاہور جسری سے نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق عبداللطیف خان افریدی کو واضح برتری حاصل ہوئی ہے لاہور سے پانچ سو چھالیس ووٹ لے کر عبداللطیف خان افریدی آگے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل جو صدارتی میڑوار تھے حامیدھن گروپ کے انہوں نے محمد اسفاق ریپورٹ کر رہے تھے اسفاق بہت شکریہ آپ کا